بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکار بھائیو آج ہم گنے کی کریشنگ کے سیزن کے حوالے سے بات کرنے لگے ہیں کہ کب کریشنگ کا آغاز ہوگا تاکہ کسان بھائی اپنی کریشنگ کا آغاز مکمل جلدی کر کے اپنی نیو فصل کو لگا سکیں کیونکہ گندم کی بجائی کا وقت شروع ہو چکا ہے تو ہر کسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی کریشنگ مکمل کرے گنے کی اور گندم کی بجائی کر سکے مگر جو میلنوں والوں کا ایشو ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ کسان گنے کی کٹائی کے بعد گننہ ہی کاش کرے تاکہ جو ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ پوری ہو سکے ان کا ٹارگیٹ زیادہ سے زیادہ اچھی ہو تو اس طرح کاشکار پریشان ہوتا ہے کہ گننے کے بعد وہ گندم لگا لے تاکہ اپنے گھر کے لیے وہ رکھ سکے جانوروں کے لیے چارے بندباس کر سکے تو آج ان سب باتوں پر ذکر کریں گے کیونکہ گورنمنٹ کے نیو نوٹیفیکیشن کے مطابق کہ پندرہ نومبر کو شگر مل چلنی چاہیے جالانکہ جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پندرہ کو شگر مل چلنے کا امکان نہیں نظر آ رہا تو دیکھنے میں کچھ مل مالکان نے لیٹر جاری کر دی ہیں رحیم یارکان والے سائیڈ پر کہ کرشنگ کا آگاز پندرہ نومبر سے شروع ہوگا مگر کچھ ملنے ابھی تک نہیں جاری کی ہے دیکھنے میں آ رہا ہے تو آپ نے وہ بیان بھی سب خبروں پر سنا ہوگا کہ ابھی تک چینی میں بران آنے کا خطش ہے کیونکہ کرشنگ میں وہ کچھ رکاوٹیں ہیں وہ دور نہیں ہو سکیں تو اس سے اندیشہ ہے کہ شاید لیٹ ہو کیونکہ اگر ریٹ کی بات کریں تو گورنمنٹ پنجاب نے دو سو پچیس روپے فی چالیس کلو کے حساب سے مقرر کی ہے جبکہ سندھ والوں نے دو سو پچاس روپے فی چالیس کلو جاری کی ہے تو اس طریقے سے کسان بھائی کوشش کرتے ہیں کہ دس بیس کی خاطر نہ ہم سندھ والوں کو گنہ دیں تا کیونکہ وہاں اچھا ریٹ مل سکتا ہے تو پنجاب والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہمیں گنہ بھیجیں تو اس کمپیٹیشن میں شاید کوشش یہی ہے کہ اچھا ریٹ بڑھ جائے کسان بھی پریشان ہے کیونکہ چینی کا ریٹ اب ڈیڑھ سو ایک سو ساٹھ ایک سو ستر تک دیکھنے میں آ رہا ہے تو جبکہ گنہ کا ریٹ دو سو پچیس روپے ہے ان کی بھی یہی ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ گنہ کا ریٹ تین سو ہونے چاہیے کیونکہ ایکسپینسیو ہیں کٹائی میں پھر اسے ٹرانسپورٹیشن میں کافی سارے چارٹیز ہوتے ہیں تو امید کی جاتی ہے کہ گنہ کے ریٹ بڑھنے کے چانسز ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ مل مالکان نے اب پرمیٹ بھی جاری کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے اس دفعہ پلیسی اپنائی ہے کہ آشتکاروں کو ہی ڈریک پرمیٹ جاری کیا جائیں کہ وہ پہلے وہ پرمیٹ کانٹے وہ جو کنڈا لگا ہوتا تھا وزن والا وہاں دیتے تھے پھر یا تو وہ بروکر لے جاتے تھے پھر ان کی الگ ڈیمانڈ ہوتے تھے وہ بیچ میں وہ بھی کچھ اپنا خرچہ بناتے تھے تو اس طریقے سے کاشتکار کو وہ پیسہ نہیں مل سکتا تھا جو اس کی ڈیمانڈ ہوتی تھی کافی پھر کٹوتیوں کے بعد اس کے چارٹس بہت کم ہو جاتے تھے تو اس دفعہ انہوں نے ڈریک کاشتکاروں کو پرمیٹ جاری کرنا شروع کر دی ہیں تو ظاہر ہے کہ انشاءاللہ اب وہ ان تمام پریشانیوں سے کاشتکار بھائی وہ نکل جائیں گے وہ اپنا گناہ باروقت کٹائی کر کے ڈریک مل تک وہ خود پہنچا سکتے ہیں تو اس کے ساتھ کٹائی ختم ہونے کے بعد وہ اپنی گندم کی بجائی باروقت کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں کہ نیو آنے والی ایڈورٹائزمنٹ کیا ہے یا نیو ریکوئرمنٹ کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گے تو نیکس تک ویڈیو کے لئے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ